آج میں افضلات کی خدمت میں ایک سوال اور جواب پیش کروں گا سوال یہ ہے اگر کوئی شخص مسجد میں فجر کے وقت میں اس وقت تشریف لائے جبکہ جماعت شروع ہو گئی ہو تو یہ شخص جماعت میں شامل ہوں گے یا سنت ادا کریں گے یہ آج کا سوال ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر امید ہو کہ سنت پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ قائدہ آخرہ میں شامل ہو جائے گا تو یہ شخص سنت ادا کر لیں اس لئے کہ فجر کی سنت تمام سنتوں سے زیادہ موقعہ ہے اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت اور تاکید آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا فجر کی دو رکعت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ان سب سے بہتر ہیں نیز بہت سارے صحابہ اکرام کا بھی یہی معمول رہا ہے جیسے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابو دردہ حضرت عبداللہ بن عرباس رضی اللہ عنہ ان صحابہ اکرام کا یہی معمول رہا ہے فجر کی جمعات شروع ہونے کے بعد سنت ادا کرنے کا معمول رہا ہے لیکن اگر آپ کو اندیشہ ہو امید ہو کہ فجر کی سنت ادا کرنے کی صورت میں مکمل طور پر نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو پھر فجر کی سنت چھوٹ دے اور فرض نماز میں شامل ہو جائیں اور فجر کی سنت چھوٹنے کی صورت میں سورج طلو ہونے سے پہلے پہلے ادا کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ بخاری مسلم اور کرمزی شریف میں روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کے بعد طلوی آفتاب تک کوئی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے البتہ سورج طلو ہونے کے بعد اس کی قضا کی جا سکتی ہے اور یہ حکم اسی دن کے زوال تک ہے اور زوال کے بعد فجر کی قضا درست نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفق نصیب فرمائے